بڑا بھائی مس سے اچھے خاصے جنرلسٹ بلائے گئے تھے تقریبا میرا کی حال ہے مور دن ففٹی ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا میں بلکہ ففٹی شد کم بتا رہا ہوں لہور سے بھی تھے اسلامباد سے بھی تھے انکرز بھی تھے صحافی بھی تھے سارے کچھ تھے ہمیں میں کاکڑ صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں میں منی منی جیرز بیک اور میری جو ان کے بارے میں ریڈنگ رہی سینٹ کی کمیٹیز میں سینٹ میں میں کیوں کہا جو انہوں نے بلکہ حوالہ بھی دیا جب کسی ان پہ سوال ہوا کسی مسئلے پہ مسئلے پہ اسی بلوستان کیا وہ جو اسے ایران سے تیل آتا ہے ڈیزل آتا ہے سمگلنگ ہوتی تھی یا اس کے ان ریگولیٹڈ قسم کی ٹریڈ ہو رہی ہے بیٹوین پاکستان اور ایران ایڈ بارڈر تو اس کے کسی نے سوال کیا تو جب انہوں نے خود اس کو پک کیا انہوں نے کہنا آپ کے جب تک میں وزیراعظم نہیں بنا تھا تو اس وقت یہ پیٹرول ڈیزل کا ایران سے کوئی مسئلے نہیں تھا ڈیڑھ سال حکومت رہی ہے شباز شریف صاحب کی کسی کسی سیاستانوں کی تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھا ہے لیگل ہے یا اللیگل ہیں کہتے ہیں میں وزیراعظم بنے مجھے ابھی مہینہ ہی نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ لیگل اور اللیگل کی بحث شروع ہو گئی کیونکہ میں وزیراعظم بن گیا ہوں ان کی میں نے وہاں کمیٹی پھر انہوں نے میرا حوالہ دیا وہاں پہ انہوں نے کہ روف کلاسرا بیٹھا ہے تو یہ لاسٹ ہے میری وہاں پہ سینٹ سٹینڈک کمیٹی میں جو آخری میٹنگ تھی ان کی اس کے بعد وزیراعظم بن گئے تھے یہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی ہے تو سادیہ باسی صاحبہ کی اور کاکر صاحب کی بڑے انتہائی خطرناک قسم کی لڑائی ہوئی تھی وربل میٹنگ میں چھے خاصی شاؤٹنگ میچ ہوا تھا شاؤٹنگ میچ ایک ہوتا ہے نا ویسے ہیٹی ڈیبیٹ سادیہ باسی صاحبہ نے بھی انہوں نے کوئی کومنٹ کیا ہوگی پرائیم میسٹر آفیس کے حوالے سے کہ وہاں پہ پرائیم میسٹر آفیس کی انہوں نے کوئی انہوں نے وزیراعظم کا نام نہیں لیا تھا شباز شریف کا انہوں نے پرائیم میسٹر آفیس کا کہا سادیہ باسی صاحبہ نے اس کو کوئی غلط اور طریقے سے دیکھا کہ شاید جی انسلٹ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کی تو انہوں نے کہا سادیہ باسی صاحبہ نے ان کو دی کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے کہ آپ آفیس آف پرائیم میسٹر آف پاکستان پر اٹیک کریں بات کریں عوضوں کی عزت ہوتی ہے بلا بلا تو انہوں نے کہی میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ سمجھ نہیں رہی خیر سادیہ باسی صاحبہ نے پھر زیادہ سخت بات کی تو پھر کاکڑ صاحب بسیدھی ہو گئے اگریسیو آدمی ہے بھائی مزاج اچھا ایس ویری اگریسیو میں نایمہ سے ایموشنل بھی ہیں تھوڑے سے جو آج وہ نظر بھی آ رہے تھے اگریسیو ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں تو انہوں نے پھر کہا سادیہ باسی صاحبہ انہوں نے کہا آپ کو بڑی فکر پاڑے گی ہے یہ پرائیم میسٹر آفیس کے عوضے کی اس وقت شباز شریف صاحب وہ وزیراعظم تھے انہوں کہ آپ کے بھائی شاید کہنہ باسی صاحب نے کہا ہے فری آٹس کی میں بیس ہر روپے کا گپلہ ہوا ہے آپ کے بھائی نہیں تو خود کا ہے وہ بھی وزیراعظم تھے اپنی پارٹی کے اس پہ کہہ رہے ہیں حکومت پہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہر روپے کا وہاں پہ سکینڈل آئے اور بیس ہر روپے کے گندم جو ہیں نا کھا پی گئے ہیں آپ لوگ آٹا کھا گئے اس وقت آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ کا بھائی جو ہیں وہ وزیراعظم آفیس پہ اٹیک کر رہے خود بھی وزیراعظم رہے ہیں تو سادھی عباسی صاحب نے والا انرجوات ہے اس نے کہا میرا اسے کوئی طلب نہیں ہے وہ خود وزیراعظم خود ہے میں اپنی بات کروں گی جو ٹھیک بھی بات تھی ان کے ہاتھ تک سو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ روپوس میٹم میں مجود تھا میرا انہوں نے کہا جس میں لڑائی ہوئی تھی میری سادھی عباسی صاحب سے اس پیٹرول تیل والے مسئلے پہ